بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقت ٹی وی میں خوش حامدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے فخر عالم پوری دنیا میں ہائپ کریٹ کر کے گیا کہ وہ دنیا کا چکر لگانے جا رہا ہے پاکستان کا نام روشن کرنے جا رہا ہے پرائیوٹ تیارے پر میں نے تین سال محنت کی ہے میں تین سال بعد آج اس مقام پر پوچھا ہوں کہ پاکستان کے لئے کچھ کر سکوں یہ تو ذرا آپ آگے چل کر دیکھیں کہ کیوں یہ سب کر رہا ہے وہ تو آپ ڈیسائیڈ کریں گے انہوں نے اس کی مارکٹنگ کی اس کا کیا مقصد تھا وہ سب کچھ حقیقت ٹی وی آپ پر چھوڑتا ہے لیکن کوئی شخص پاکستان کو سادش کے تحت بدرام کرے یا انڈاریکٹلی طور پر کسی بھی طرح بدرام کرے اس کی بخشش نہیں ہوگی فخر عالم کے بارے خبر آئی کہ وہ جاپان سے ہوتے ہوئے روس پہنچے میڈیا نے خبر چلائی کہ فخر عالم روس پہنچے وہاں سے اکدم طفان آیا فخر عالم کو گرفتار کر لیا گیا ان کا پیغام آیا کہ وہ پھس چکے ہیں نہ کھانے کو ہے نہ کچھ ہے نہ انٹرنیٹ ہے نہ مجھے کوئی فسیلٹی دی جارہی ہے حراست میں رکھا جارہا ہے لوگوں نے سوال پہلے اٹھائے کہ بھئی اگر انٹرنیٹ نہیں ہے تو تم پیغام کہاں سے دے رہے ہو پوری دنیا میں ایک پیغام گیا کہ پاکستان کے ذریعے دنیا بھر میں چکر لگانے والا پاکستان کو ایسے زلیل کرتا پھیرا ہے اور روس کے اندر جا کر وہ پھس گیا حالانکہ بڑی مشکل کے ساتھ پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات قائم ہو رہے ہیں بھارت سمیت دنیا بھر میں خبر گئی کہ پاکستان کا بندہ گرفتار ہے کوئی فریاد نہیں ہر جگہ پاکستان کی بدنامی سب سے پہلے بھارت میں آرٹیکل چھپے روس کے ساتھ ہم لوگ اتنی مشکل سے تعلقات بہتر کرے ہیں آپ اندازہ کریں کہ بھارت پر امریکہ نے پریشر ڈالا پابندی کی دھمکی تھی کہ روس سے تعلقات ختم کرو ڈیل ختم کرو چار ارب ڈالرز کی ڈیل کینسل کرو امریکہ اسرائیل کو بھارت نے نہ کر دی صرف اس لیے کہ پاکستان روس کے قریب ہو رہا ہے اور پاکستان روس کے بالکل ساتھ نہ چلا جائے اس کو پتا ہے کہ روس پاکستان کے قریب آ گیا تو پاکستان دنیا کا بہترین ہتھیار بنانے والا ملک بھی بن سکتا ہے کیونکہ روس کے پاس یہ ساری صلاحیت ہے اور وہ پاکستان میں پروڈکشن کا کام شروع کر سکتا ہے اور جو کہ اس نے کرنا بھی ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل رہا ہے اس کی سب سے زیادہ تکلیف بھارت کو تھی اور اس نے انکار کر دیا کہ وہ کسی صورت روس سے اپنی ڈیل کینسل نہیں کرے گا کیونکہ روس نے بھی اس کو دمکی دی تھی کہ اگر وہ کسی طرح ڈیل کینسل کرتا ہے تو اس کا رکھ پاکستان کی طرف ہوگا روس کی چودہ فیصد عبادی مسلمان ہے اور اس کی فوج میں چالیس فیصد مسلمان ہے تو خیال ہے روس پاکستان کے قریب آ جائے گا اور آ بھی رہا ہے جنرل راہیل نے دوبارہ روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے کیا کمال دورے کی ہے پھر جنرل باجوہ نے اس لیگیسی کو آگے بڑھایا اوپر سے خبر آئی ہے کہ اب ہوا یوں ہے کہ روس نے جب دیکھا کہ پرپیگنڈا ہو رہا ہے فخر عالم کی طرف سے جھوٹ بولا جا رہا ہے انہوں نے پاکستانی حکام سے بات کی کہ آپ کا بندہ جھوٹ بولا ہے نہ تو ہم نے کوئی بتمیزی کی کوئی گرفتاری یا ایسی و سی تمام خبریں جھوٹ ہیں فخر عالم روس آیا تو اس کا ویزا پہلے سے ایکسپائر تھا ہر ملک کا قانون ہوتا ہے کون سا ملک ہے جو ایکسپائر ویزے والے کو آنے دیتا ہے ہم نے تمام معلومات چک کی انویسٹیکیشن ٹیم دیکھ رہی ہے یہ کہنا تھا روس کا انہوں نے کیا معاملات کو دیکھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے جس کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں یاد رکھی کہ روس کی انٹیلیجنس دنیا کی بہترین انٹیلیجنس میں شمار ہوتی ہے وہ کوئی بھی معاملہ دیکھنے سے پہلے اس کو پرکتی ہے ابھی یہ ہرتی تو اس جناب نے ویڈیو جاری کر دی کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے عمران خان کی طرح سے اس معاملے کا نوٹس لیا گیا پاکستانی حکام نے رپورٹ پیش کی کہ فخرِ عالم ایک جھوٹا انسان ہے اس نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ سارا ڈراما کیا ہے اور اس میں پاکستان اور روس کے تعلقات پر اثر بھی پڑا ہے اب آپ خود بتائیں کہ ساری دنیا میں اس بندے نے ہائپ کریئٹ کروائی کہ یہ پاکستان کا چکر لگانے جا رہا ہے یہ پاکستان کا نام بنانے جا رہا تھا یہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جا رہا ہے روس میں جا کر اس نے تماشا کیا ویزا اس کا اپنا ایکسپائر ہے اور معاملات اس نے جا کر وہاں روس کے اوپر پھینک دیئے کہ میری کوئی مدد نہیں کر رہا فلانا نہیں کر رہا ہم نے روس کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ابھی آپ کبھی روسی ٹی وی لگا کر دیکھیں یا اس یوٹیوب پر آپ ان کے دیکھیں کہ ان کے صدر پیوٹن کس طرح الومناٹی کے خلاف بولتے ہیں فری میسن کے خلاف بولتے ہیں اسرائیل کے خلاف بولتے ہیں یعنی وہ وہی ایجنڈا رکھتے ہیں جو ہم لوگوں کا ایجنڈا ہونا چاہیے ہم ان کے قریب ہوں آپ ذرا اندازہ کریں کہ ابھی تک حال ہی میں میٹو کیمپین نے فائر نہیں کیا تھا یعنی بہت زیادہ اوپر نہیں گئی تھی تو پچھلے سال ان کے صدر نے کہا دیا تھا کہ یہ ایک فراڈ ہے دھوکہ ہے آج حقیقت ٹی وی سمیت پوری دنیا جب اس پر ڈسکس کر رہی ہے لیکن اس سے پہلے ان کے صدر نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک میڈیا کی پروپیگنڈا گیم ہے اب اندازہ کریں کہ معاملات کہاں سے کہاں پر ہے اتنا زبردست شخص جس کو پاکستان کے قریب ہونا چاہیے پاکستان اس سے تعلقات بہتر کر رہا ہے ہمیں ہتھیار چاہیے دیکھیں اس سے تعلقات بہتر کرنے پر کیا پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ پروڈکشن پاکستان کے اندر سٹارٹ کر سکتا ہے پاکستان اس کی آرمی کو ٹریننگ دیتا ہے ایون کہ وہ آئی ایس آئی سے کتنی چیزیں سیکھتے ہیں اور پاکستان کو وہ ہتھیار بنانے میں کتنی مدد کر سکتا ہے جس میں پاکستان دنیا کا بہتری ملک بن سکتا ہے اس طرح کے معاملے جب بہتر ہو رہے ہو تو وہاں اس جیسے بشرم انسان جب آ کر جھوٹ بولے جھوٹ اس کا کس نے پکڑا روسی حکام نے انہوں نے فوراں پاکستانی حکام کو کہا آپ کی سکرین پر یہ چل بھی رہی ہے چیزیں دیکھئے کس طرح انہوں نے کہا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے یہ لوگ ہوتے ہیں پاکستان کو بدنام کرنے والے ان لوگوں نے سوائے پاکستان کے کیا 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 ان کی کانٹریبیوشن کیا آپ ذرا جا کر دیکھ لیں کہ ان کی کانٹریبیوشن ہے کیا پاکستان کے لیے یہ پاکستان کا نام روشن کرنے نہیں پاکستان کا نام بدنام کرنے کے لیے جا رہے تھے فخرِ عالم پاکستان آئے اس پر زبردست تحقیقوں اس کو کٹہرے میں لائے جائے کہ تم پاکستان کی ممالک کے ساتھ کس طرح اس کو جھوٹ بولا ہے وہ تو شکر ادا کرے کہ روس والوں نے اس کو کچھ کہا نہیں لیکن ابھی اس نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے یہ اس طرح پاکستان بہتر نہیں ہو سکتے یہ جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا نام ہم روشن کریں گے یہ پاکستان کا نام روشن نہیں کرنے تم گئے تھے تم پاکستان کا نام برباد کرنے کے لیے گئے تھے دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے